ایک طویل مدت کے بعد آپ مہربانوں کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کا موقع ملا اور میں زیادہ دیر اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ کن حالات میں ہم لوگ گزرے ہیں اور یہ تقریباً دس بارہ مہینے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کے اوپر جو پولیس گردی کی گئی جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا مختلف کیسز میں مبتلا گیا گیا وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بار ہاں بار آواز اٹھائی اور ابھی بھی ابھی بھی مختلف کیسز میں اولیس ہمارے ورکرز کو ہمارے منتخب میمبرز کو انفوسٹ ڈسپیرنس کیسز میں ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور پریشن کال رہے ہیں یہ کام کسی کیر ٹیکر نگران سیٹ اپ کا نہیں تھا انہوں نے اپنے منڈیٹ کو ایکسیڈ کیا یہ بات کہتے ہوئے اس وقت یہاں پہ میں یہ ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم کے ساتھ تان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ اور یہ بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بنائے گی دور آپ اپنی یاداشت پہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں مختلف لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے امیدواران نہیں ہوں گے امیدواران بھی ملک میں سب سے زیادہ تھے جنہوں نے نومنیشن پیپرز ڈائر کیے پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے فارم فورٹی فائیو بھی ہوا اور سیٹیں بھی ایک سو اسی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی اور پروف کر کے دیا خواتین وزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں اور میں شکر گزاروں اپنے اور ملک کے وزیر اعظم اور دلوں کے پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنی پارٹی کا جنہوں نے مجھنا چیز کو اس لائق سمجھا اور مجھے نومنیٹ کیا کہ میں الیکشن لڑوں وزارت عظمہ کے لیے قومی اسیملی میں انشاءاللہ تعالی یہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی یہ جیت انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ کرسی راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے ہمارا یہی اوبجیکٹو ہوگا ہمارا یہی حدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسیملیوں میں ہمارا سب سے پہلے حدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو ہمارے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو ہمارے پریزیڈن پرویز الہی صاحب کو ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے ورکرز جو اس وقت ہمارے ایکٹویسٹ جو ہمارے سیروں کے تاج ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے فل فور ہم لوگ اقتماد کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عمام کی درمیان لائیں یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہوگا خواتین وزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلو کہ یہ تاریخی کامیابی تین کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے پاکستان کی عوام نے دیے یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور رشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی نظریہ کی اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا ہمارے ایکٹیویس کو اٹھایا گیا جیل میں بند کیا گیا اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا اور اس پہ میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے وکلاہ حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں خواتین حضرات اس بات کو آگے لجاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح کہ ہمارے پارٹی کی چیئرمن بیرسٹر گوھر صاحب نے بھی کہا کہ ایک سو اسی سیٹیں ہیں ہماری اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فل فور سب کے سب ایک سو اسی سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنٹ کینڈیٹ ڈیکلیر کیا جائے اور ان کی نوٹفیکیشن جاری کی جائے اس پہ میں یہاں پہ ہائلائٹ کروں گا ایک بہت اہم جوز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً اٹھارہ سے انیس متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم نے پی ٹی آئی کی چرائی ہیں وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دیکھ کرنی پڑے گی تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل فور واپس دینی چاہیے نمبر دو ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمیشنر صاحب نے لیاکت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے کمیشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے ایپیٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ایک انتظامیاں کہ جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کی کمیشنر کو ریپورٹ کرتے ہیں اور ایک کمیشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتہت لوگوں کی ای سی آر لکھنا اینول کانفیڈنشل ریپورٹ لکھنا بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے ریپورٹ لینا تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا اور میں نے یہ بات کی ہے انکشاف کی ہے کہ ساٹھ اور ستر ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورز کیا اس ریزلٹ کو لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی ان کو فیل فور بہت آسان ہے کہ وہ فارم فٹی فائیو کی بنیاد پہ فارم سینٹالیس جو آپ کا سمری آف تا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اصلی معنی میں وہ نوٹفائی کریں اور اس کو ایشو کریں کیونکہ وہ سمری آف تا کاؤنٹ یا فارم فٹی سیون جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیٹس جو ہیں وہ فیل فور ان کی نوٹفیکیشن ہو سکی گی اور یہ جالی فارم فارم فٹی سیون کو رد کیا جائے یہ ایک یا دو دنوں کا کام ہے اس سے زیادہ نہیں گھنٹوں کا کام ہے اس کو فیل فور کیا جائے خواتین وزرات میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈیکلیئر کر رہے ہیں جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں لیاکت چٹھا صاحب نے بلکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھوپ ہے بقول ان کے لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا منڈٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام نے باواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ ایک سو اسی سیٹے دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے خواتین وزرات ساری دنیا کو بلخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو چالی سیٹے بھی نہیں ملی ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی عواز اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی ازادی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھانلی کے پروسس کی بنیفیشریز ہیں وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں آپس میں ان کا بے تہاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل و رحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کیے جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئر پروسس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں اللہ الحق ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوارے ہیں یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے اس عمل میں مولانا فضل و رحمان نے بھی اس دانلی کے پروسس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اطراف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور اور ساتھی انصاروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائلائٹ کیا اجاگر کیا کہ دانلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کی پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں خواتین و عزرات میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و عزرات آپ کی ایک معیشت جو کہ چھ پرسنٹ گروت ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی جی ڈی پی گروت ریٹ وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی زیرو اشاریہ تین فیصد پہ آگئی منفی سے بھی نیچے اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووٹ کے باوجود حکوم جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم چھ پیصد سے بڑھ رہا تھا پیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا پیسوں کی ریل پیل تھی ملازمتیں بن رہی تھی عوام خوشحال تھی اور اچانک وہ حجم کم ہوا بجلی کے نرخوں میں اضافہ سترہ روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً پچاسی روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً تین سو سے چار سو فیصد اضافہ یعنی کہ تین سے چار گناہ اضافہ آپ کی افراد ذر آپ کی افراد ذر خفان تین وزرات پنتالیس فیصد سے بھی زیادہ گئی کمر توڑ مہنگائی جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری منڈٹ دیا تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا کیوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھمر سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کالیگ نے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمیشنر راول پنڈی نے کہا فارم سینٹالیس فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے ان کو الیکٹڈ ڈیکلیئر کیا جائے لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے انڈپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے اور جنس لوگوں کے نام کمیشنر راول پنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا کتہن کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کٹ کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ اعترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے اور ایک انڈپینڈنٹ پینل کے طور پہ ایک جوڈیشنل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈٹ چوری نہیں ہو سکتا اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات ایاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈیپیٹی کمیشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری سات سے آٹھ سیٹے صوبائی اسیملی کی وہاں پہ انہوں نے انجنئر کی اور اسی طرح انجنئر ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز جس میں تیمور خان جگڑا شامل ہیں جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں ان ساروں کو ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور ساتھیوں جن اور لوگوں کو ڈیکلیئر کیا گیا اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی ونر ڈیکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو منڈٹ ملا تھا یہ ہماری چند گزارشات تھیں اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں اور انشاء اللہ تعالی آخر میں میں کہوں گا کہ ہم سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں اور وہ اصلی وزیراعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں